اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ابھی ہم بیعت کے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں جو ہم روز پڑھا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیف فرمائیں بیعت کا عمل سنت عمل ہے عظیم عمل ہے اچھا ایک چیز ذہن میں آگئی کہ انشاءاللہ اگلی مجلس جو ہماری ہوگی کل ہوئی یا پرسوں جب بھی ہوئی تو وہ ہماری شب قدر کے حوالے سے بھی اعتقاف کی اوپر بھی احادیث مزید پڑھ کے ہم سنا دیں گے اور شب قدر کی اہمیت شب قدر ورشاپ انشاءاللہ ہوگی آپ خود بھی دو صحب سیکھیں دو صحباب کو بھی دعوت دیں کہ اس مجلس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں ان کو لنک بھیجا کریں یہ آڈیوز ان کو بھیجا کریں کہ وہ سیکھیں سمجھیں تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا کسی نے عمل کر لیا تو ہمیں بھی عجر و سواب مل جائے گا یہ دعوت کا کام بہت عظیم اکام ہے اس پر اللہ کی طرح سے بڑا فضل و کرم والا معاملہ آتا ہے جی تو بیعت کا عمل سنت عمل ہے توبہ کے کلمات بھی کہا جاتا ہے بیعت کے کلمات بھی کہا جاتا ہے بیعت اصلاح بھی اس کو کہا جاتا ہے بیعت توبہ بھی کہا جاتا ہے صالحین کی جماعت والشہدائی والصالحین صالحین کی جماعت میں شامل ہونا سعادت کی بات ہے صالحین کی جماعت سلسلہ آلی نشبندیہ مجددیہ میں داخل ہونے کے لیے بیعت ہونے کے لیے ان کلمات کو اپنی زبان سے بھی پڑھیں دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں یا آج اس خطبہ پڑھے گا آپ سنیں گے جب میں آپ کو کہوں گا آپ میرے ساتھ پیچھے پیچھے مل کے پڑھیں گے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يُبَاجِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاجِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيهِن اب یہ ان کلمات کو آنکھیں بند کر کے دوزنوں اکے عدو اترام سے بیٹھیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو سنانے کے لیے اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ سن رہے ہیں تو ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبه ورسوله والیوم آخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائه وصفاته وقبلت جمیعہ احکامہ اقرار باللسان وتسدیق بالقلب اشہد اشہد ان لا الہ اللہ اللہ وحدہ لا شریق لہو واشہد ان محمد عبد ورسول ایسے استغفار کریں کہ جیسے ظاہری طور پر بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے جوڑ دیں اور دل کی کیفیت بنا کے دل بھی ہمارا اللہ کے حضور دونوں ہاتھ جوڑ کے رو کے معافی مانگا استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں و اتوب لئے استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں و اتوب لئے استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں و اتوب لئے برحمت کا یا ارحم الراحمین دروشی پڑھنے اللہ مصلي على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد مبارک وسلم الحمدللہ شکر الحمدللہ ہم تو بتائب ہو گئے نیک لوگوں کی عظیم جماعت صالحین کی جماعت سلسلہ عالی نشپندی مجددیہ میں داخل ہو گئے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے جو نور چلا اس نور نسبت کے نور سے ہم سب کے سینے کو منور فرمائیں چھے عامال ہیں استغفار دروش شریف قرون پاک تلاوت وقوف قلب مراقبہ اور رابطہ شیف تو پانچوہ عمل جو مراقبہ ہے ابھی ہم کریں سب حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اپنے سر کو جھکا لیں جہاں جہاں بیٹھیں اپنی آنکھوں کو بند کر سر نیچے جھکا لیں ایک اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں ذکر قلب بھی مراقبہ اس کو کہا جاتا ہے دل سے اللہ کو یاد کر آنکھیں بند کر مراقبہ سوچ کا عمل ہے کہ اپر سے آسمانوں سے اللہ جل شانوں کی طرح رحمت کا نور آ رہا ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دل کے دور ہو رہی ہے ہمارا دل روشن ہو کر خوشی کی حالت میں ہمارا دل ذکر کر رہ اللہ 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 دل ذکر کر رہا ہم خاموش بیٹھے سن رہے ہیں اللہ 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 لا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجی سبحان ربی الاعلى الوحب اللہ صل على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد و بارک وسلم یا رحمان و رحیم اللہ یا کریم اللہ یا ارحم الراحمین اللہ ہم سب آپ کے آج مسکین گناہ گار حقیر بندے ہیں یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے در گزر خرمائیں میرے کریم اللہ ہم دل کے ہاتھ جوڑ کر ظاہری ہاتھ بھی آپ کے سامنے جوڑ کر منت کرتے فریاد کرتے اللہ ہم گناہ گار ہم اپنی گناہوں کو مانتے اقرار کرتے اللہ اقراری مجرم ہے اللہ مجرم کی حیثیت سے اللہ آپ کے سامنے اللہ دل کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانتے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے اللہ آج تک جتنے گناہ جان بوجھ کے کیے بھولے سے ہوئے جن گناہوں کو آج تک گناہ نہیں سمجھا اللہ انجانے میں کسی گناہ میں مبتلا ہے جتنے آپ کے علم میں ہمارے گناہ ہے اللہ ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں اللہ ندام تشرب انگی کے ساتھ معافی مانتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے میرے قریب اللہ پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرتے ہیں اپنے والدین اسازہ مشاہد دوست احباب رشدار پروسی سب کی طرف سے تعلق والد جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں جو ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اللہ ان سب کی طرف سے یا اللہ توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیجئے اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے اللہ رمضان کا ایک مقصد بخشش بھی میرے قریب اللہ آپ کو آپ کی عزتوں کا واسطہ اللہ ہم پھر رحمتوں کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف فرما دیجئے یا اللہ صرف پچھلے گڑھوں کو نہیں میرے اللہ ایندہ کے گڑھوں کو بھی ہمیشہ کیلئے آپیں معاف فرما دیجئے اللہ اپنے سچے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دیجئے میرے کریم اللہ ہم سب کو عیندہ کے لئے تمام صغیرہ کبیرہ گڑھوں کی ذلتوں سے اللہ چھٹکارہ نصیب فرما دیجی اللہ ہماری زنگی میں ہر وہ عمل جو آپ کو پسند نہیں ہے جو نبیل اسلام کے طریقے کے خلاف نہیں ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا اللہ اپنی رحمتوں سے فضل سے حافظ سلامتی نصیب فرما کے ہمیں اس سے چھٹکارہ نصیب فرما دیجی میرے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دیجی اللہ زبان کو پاک صاف فرما دیجی جوٹ غیبت سے چغلی سے بہتان تراشی الزامات سے اللہ پاک کر دیجی یا اللہ یہ زبان بہت بہت اللہ اس سے ڈر لگتا ہے اللہ یہ زبان بہت چلتی ہے یہ بات بات میں جوٹ غیبتیں کر لیتی الزام تراشی کر لیتی اللہ ہماری زبان کو پاک صاف فرما دیجی آپ کیا کہ منت کرتے ہیں آپ فضل کی نگاہ ڈال دیجی اللہ ہمارے دل دماغ کو ظاہر باطن کو پاک صاف فرما دیجی اللہ اپنے گناہ گار دل کو اس رمضان کے عظیم مہینے میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ پاک صاف فرما کے اللہ اپنی بھرگاہ میں اپنے نام کے لیے قبول فرما لیجی اللہ ہم وقف کرتے ہیں آپ کے نام پر اللہ قبول فرما لیجی اللہ اپنے جسم کو آپ کے نام پر وقف کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیجی اللہ ہم سب کو دین کی مزدوری نصیب فرما دیجی جو آپ کی مین تھی حکم تھا چاہت تھی کہ دین زندہ ہو اللہ اس دین کی مزدوری ہمیں نصیب فرما دیجئے اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں جس جس انداز میں چاہتے ہیں اللہ قبول فرما لیجئے علمی روحانی ختم نبوت ہر حوالے سے اللہ اپنے فضل فرما دیجئے میرے کریم اللہ رحمت والے اللہ مہربان اللہ اپنی محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو بھر دیجئے اللہ عشقی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجئے اللہ سچا ڈر خوف نصیب فرما دیجئے ذکر کثیر اور اکتبائی سنت کی عظیم نعمت پیارے اللہ مہربان اللہ اطا فرما دیجئے ہمیشہ کے لئے اطا فرما دیجئے اللہ ہمیشہ کے لئے اطا فرما دیجئے میرے کریم اللہ مہربان اللہ ہمارے انگ انگ روحان روحان سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے ہمارے دل کو اخلاص عدب محبت ذوک شوق کے ساتھ ہر وقت اللہ 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 کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے میرے کریم اللہ مہربان اللہ رمضان کا مقصد تقوی ہے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں ہماری نسل کو متقی بنا دیجئے ربنا حبلنا من ازواجنا وزر رجاتنا قررت اعین وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا للمتقین اماما رحمت والے کریم اللہ مہربان اللہ اخلاص اور استقامت والی اور سبر والی زنگی نصیب فرما دیجئے میرے کریم اللہ جتے پندرہ دن رمضان کے گزر گئے اللہ پندرہ یا چودہ دن اور رہ گئے اللہ ان کو زائف میں سے بچا دیجئے قرآن پڑھنے میں ہماری مدد فرما دیجئے مراقبہ کرنے میں اتباع سنت میں ہماری مدد فرما دیجئے اللہ کمزور آپ جیسے قوت طاقت والے سے مدد مانگتے ہیں اللہ اپنی مدد نازل فرما دیجئے اللہ جو سستیقالی غفلت جو نقدری ہوئی رمضان کے اللہ معاف فرما کے اب قدردانی کے ساتھ یہ بقیہ دن گزارنے کی توفیق فرما دیجئے میرے اللہ آپ کی بدعا کے مستحق نہیں بننا چاہتے میرے اللہ مہربانی فرما دیجئے اپنی فضل کی نگاہ ڈال دیجئے ہم منت کرتے ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے ہمارے نفس امالا کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے میرے کریم اللہ شیطانی دجالی فتنوں کے شر سے اللہ پوری امت کے حفاظت فرما دیجئے یہ جو وبا کی سازش مسیبت اللہ اس سے چھٹکارہ نصیب فرما دیجئے میرے اللہ غریب لوگوں کی مدد فرما دیجئے اللہ بے روزگاروں کی خصوصی مدد فرما دیجئے اللہ غیر اطمد خوددار کس کے در پہ جائے مانگنے کے لیے اللہ خودداروں کی مدد فرما دیجئے جتنے مقروض ہیں اللہ کرزوں کے اسباق غیب کی خزانوں سے پیدا فرما دیجئے اللہ کرز بہت بڑی زلت ہوتی ہے اللہ اپنی مدد نازل فرما کے اللہ کرزوں سے چھٹکارہ نصیب فرما دیجئے اللہم مکفنا بحلالک انحرامک واغنینا بفضلک عم من سواگ اللہ جتنے بھین پائی بیٹھے اللہ تھک گئے آمین کرے دعاوں کا ہرے کے دل میں تمہنے حاجات ضروریات دکھ اور غم ہیں پریشانیاں ہیں اللہ کچھ ایسے دکھ اور غم جو کسی دوسرے انسان کو بتا بھی نہیں سکتا میرے قریب اللہ آپ ہی دکھوں کا مدعویٰ کرنے والے ہیں آپ ہی ہماری پریشانیوں کو اللہ خوشی میں تبدیل کرنے والے ہیں اللہ آپ ہی ہماری زلتوں کو عزتوں میں تبدیل کرنے والے ہیں اللہ اپنی مدد نازل فرما دیجئے ہماری پریشانی کو خوشی میں تبدیل فرما دیجئے اپنی قدرت اپنے فضل کا اظہار فرما دیجئے اللہ ہم جانتے ہیں آپ یہ کر سکتے اللہ فضل دکھا دیجئے اپنی مدد اس رمضان میں آنکھوں سے دکھا دیجئے اللہ الٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیف فرما دیجئے غلط فیصلوں سے یا اللہ ہمیں بچا دیجئے اللہ دوسروں کے لئے زحمت بننے سے بچا دیجئے اللہ شریروں کے شر سے بروں کی برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرقا دیجئے اللہم انہا نسلوک العفو والعافیت والمعافیت فی الدنیا والآخرا اللہم انہی اسلوک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم مسترعوراتی و آمر روعاتی اللہم محفظنی من بینی دجی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی اللہ ہم سب کو عافیت سلامتی نصیب فرما دیجئے گھروں کے لڑائی جھگڑے کو ختم فرما کے پیار محبتِ الفتیں ایک دوسرے کی عزت قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے جادو ٹونے تاویز گنڈے نظرِ بد کے اثرات ہم سب سے ختم فرما کے ایندہ حفاظت فرما دیجئے اللہ ایندہ بچا دیجئے اللہ اس مکاری اس دجالی سے اللہ اپنی رحمتوں سے بچا دیجئے اللہ ہم سب کو صحت کی نیامت عافیت سلامتی ولی نیامت عطا فرما دیجئے جتنے بیمار ہیں اللہ گھروں میں اسطالوں میں جن دوست اخباب نے دعاوں کے لئے کہا ہمارے دوست اخباب میں اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں سے کامل شفا نصیب فرما دیجئے گھر کے پانی میں شفائی نازل فرما دیجئے قوة طاقت ولا بدن نصیب فرما دیجئے نیک عمال کے لئے تقوی ولی زنگی گزارنے کے لئے صحت ولی عافیت ولی اسلامتی ولی زنگی نصیب فرما دیجئے اللہ جب بھی موت کا وقت آئے اللہ ہم سے پہلے راضی ہونا پھر اپنے اپنے وقت پہ ایمان ولی قلم ولی سنت ولی شہادت ولی موت نصیب فرما دینا اللہ کل قیامت ولی دن جب آپ کے سامنے حاضر ہوں معاف فرما کے اپنے سچے سچے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما کے بلا حساب کتاب جنت عطا فرما دینا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں جنت کی طلب کرتے ہیں اللہ جنت عطا فرما دیجئے اللہم ربنا سلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربِّ اغْفِرُ وَرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللہم ربنا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ آمین آمین صل اللہ تعالیٰ علی خلقہ محمد علی آلہ وَأَصْحَابِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ اَرْحَمَ الْرَّاحِمِينَ کچھ آرام کر کے پھر عبادت میں مصروف ہو جائیں اپنی پرخلوص دعاوں میں فقیر کے علی خانہ کو لازمی یاد رکھیے گا جزاکم اللہ خیرن کثیر فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ